جی اسلام علیکم بردر کیسے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایکو نیکس میں بیسیکلی ورک کیا ہے اور آپ یہاں سے پیسے کیسے کما سکتے ہیں اور ایکو نیکس کی سیلز کیسے کروا سکتے ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ یہاں پہ سیل کروانا کوئی بہت مشکل کام ہے ہمیں جگہ جگہ پہ جانا پڑے گا دکانوں پہ تو ایسا کوئی سین نہیں ہے آپ گھر بیٹھیں بیل کی اوپر ایک ہزار سے پانچ ہزار روپے روزانہ کما سکتے ہیں اور وہ بھی صرف پارٹ ٹائم کام کر کے چاہے آپ جاب آلڈر ہیں چاہے آپ بزنس مین ہیں چاہے آپ سٹوڈنٹ ہیں چاہے آپ میل ہیں فی میل ہیں کوئی بھی ہیں اور ایکو نیکس جیسا پلیٹ فارم پورے پاکستان میں اسٹم موج موجود ہی نہیں ہے جو اتنا پی اوٹ دے رہا ہو تو ایکو نیکس ای کامرز کا پروجیکٹ ہے جیسے آپ نے ایمازون دراز ای بے کا نام سننا ہوگا تو یہاں پہ سیلز کی اوپر آپ کو پروفیٹ ملتی ہے یہ ایک جینون بزنس ہے سیلز پہ پروفیٹ دیتا ہے یہاں پہ کوئی آپ سے انویسمنٹ نہیں لی جاتی ایک روپیہ بھی آپ کا دوہ کے اوپر نہیں ہوتا جیسے یہ میں نے ایک پینسل رکھی ہوئی ہے اس کے میں نے دس روپے پی کی ہے تو میں نے یہ پینسل لیا ہے اگر اس کے سات مجھے کوئی ڈسٹریبیوشنز یا کام کرنے کی آفر یا کوئی اپرچونٹی ملتی ہے تو وہ مجھے کمپنی کی طرف سے گفٹ ہوگی یہ میرا رسک پہ نہیں ہے کیونکہ میں نے اس کے دس روپے دیئے تو اس کی تو میں نے چیز لے لی اب اس کو ہم انویسمنٹ نہیں کہہ سکتے اس کو ہم شاپنگ کہہ سکتے ہیں اور ایکو نیکس میں بھی آپ ایک بار لائف میں شاپنگ کرتے ہیں اس کے بعد لائف ٹائم کے لیے آپ یہاں سے جو ہے وہ اپرچونٹی گین کرتے ہیں تو فرض کریں ایکو نیکس میں چار ہم کہتے ہیں آپ نے تین ازار پہ کی کمپنی سے زندگی میں ایک بار شاپنگ کی اس کے بدلے کمپنی آپ کو پروڈکس دے گی آپ کے پاس دو آپشن ہیں چاہے تو آپ خود یوز کر لیں یا چاہے آپ لینے کے بعد دوبارہ اس کو سیل کر دیں کیونکہ وہ چیز آپ کو مارکیٹ کے ریٹ کے اوپر ہی ملتی ہے مہنگی نہیں ہوتی آپ دوبارہ اسے ری سیل کر کے اپنے پیسے بھی ریٹن کر سکتے ہیں تو فرض کریں آپ نے تین ازار پہ سے کمپنی کی پروڈکٹ لی اور اس کے اوپر کمپن اس کے بعد اسی چیز کا آپ نے دو لوگوں کو مشورہ دینے جیسے آپ نے موبیل لیا آپ کو اچھا لگا آپ نے دوستوں کو مشورہ دیا اور انہوں نے آپ کے کہنے کے اوپر لے لیا تو وہ موبیل تو لے لیں گے فیدہ تو اٹھائیں گے لیکن آپ کو ان سے کوئی فیدہ نہیں ہوگا لیکن ایکو نیکس میں اگر آپ نے پروڈکٹ یوز کی آپ کو اچھے ریزلٹس ملے اور آپ نے اپنے کسی دوست کو فیس بک فرینڈ کو ورڈس اپ فرینڈ کو کسی کو بھی اس چیز کا مشورہ دیا اور اس نے کہا کہ ٹھ بھی چاہیے ساتھ میں پروڈکٹس بھی مل رہی ہے میرا دو پہ بھی کچھ نہیں لگ رہا اور وہ تین ہزار پیسے آغاز کرتا ہے تو اسی تین ہزار روپے کے کہنے کے اوپر یعنی کہ آپ کے مشورے کی وجہ سے جو تین ہزار روپے کی کمپنی کی سیل ہوئی اسی کے اوپر سات سو روپے اسی ٹیم داسمنٹ میں آپ کو آ جائیں گے دوسرے بندے کو آپ نے مشورہ دیا تین ہزار پیسے اس نے آغاز کیا سات سو روپے آپ کو یہاں سے آگئے اب یہ سات سو فری کے نہیں آرہے کیونکہ آپ کمپنی کی سیل کروا رہے ہو چاہے آپ دکان پہ جا کے کرواتے یا چاہے آپ موبیل پہ کروا رہے ہو آپ کمپنی کو تو پرموٹ کر رہے ہو کمپنی کی تو سیل ہو رہی ہے آپ نہیں تو کوئی اور کروائے گا جیسے ڈسٹریبیوٹر ہول سیلر ریٹیلر دکانوں پہ جا کے کرواتے ہیں آپ موبیل پہ کروا رہے ہیں اور ساتھ میں آپ فری میں کر رہے ہیں لوگ کروڑوں روپے لگا کے ڈسٹریبیوشن لیتے ہیں آپ کو فری میں مل گئی ہے اسی طریقے سے آپ کے نیچے ایک پیر بن گیا پانچ سو روپے آپ کو یہاں سے بھی آ گیا اب سات سو سات سو چودہ سو اور پانچ سو انیس سو روپے آپ کو کمیشن آ گیا تین ہزار اور تین ہزار چھے ہزار پے کہ آپ نے سیل کروائی انیس سو روپے کمیشن آپ کو آ گیا اب جن دو لوگوں کو آپ نے جوائن کروایا انہوں نے آ گیا اپنی ٹیم بنانی ہے کیونکہ ٹیم کے بغیر تو دنیا میں کوئی آگے بڑھ نہیں سکتا اور آج تک کوئی بھی کروڑ پتی یا جس نے بزنس کیا ہے اس نے آج تک یہ نہیں بولا کہ فری میں ہے یا بغیر انویسمنٹ کے کوئی کام سٹارٹ ہو سکتا ہے تو ایسا نہیں ہے جب بزنس کا لف سٹارٹ ہوتا ہے تو وہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو لگانا پڑے گا اور جو بند اپنی زندگی کے اوپر تین ہزار روپے کی بھی انویسمنٹ نہیں لگا سکتا تو وہ پھر آگے بزنس کیسے کر سکتا ہے لوگ تو کروڑوں روپے کے بزنس سٹارٹ کرتے ہیں اور بغیر کسی تحقیق کے بغیر کسی اس کے شورٹی کے کسی سے نہیں کہتے کہ ہمیں اس رام لکھ کے دو تو یہ دیکھیں اس بندے نے اپنے دو لوگوں کو جوئن کروایا ایس نے اپنے دو لوگوں کو آپ کا پیئر یہاں سے بننا پانچ سو آپ کو یہاں سے آگے آپ کا پیئر یہ بن گیا پانچ سو آپ کو یہاں سے آگے اب یہ لوگ آگے جتنا بھی کام کریں گے جتنی بھی ٹیم بنے گی یہ دیکھیں اس طریقے سے ان دو سائڈوں پہ جیسے ہی آپ کا پیئر میچ کرتا جائے گا ان ساروں میں سے کسی بندے کے ساتھ ایک جوئن ہو گیا اور اس سائڈ پہ بھی کسی ایک بندے کے ساتھ جوئن ہو گیا تو آپ کا ایک پیئر میچ ہو گیا اگر فرض کریں ایک دن میں صرف دو آپ کے پیئر بنتے ہیں تو ہزار روپے آپ کی ایک دن کی ارنگ ہے چار پیئر بن جاتے ہیں تو دو ہزار روپے آپ کی ایک دن کی ارنگ ہے آٹھ پیئر بن جاتے ہیں آٹھ ہیس سائیڈ پہ جوائن ہوتے ہیں آٹھ ہیس سائیڈ پہ جوائن ہوتے ہیں تو آپ کی ایک دن کی چار ہزار پیارنگ ہے اور یہ جیسے آگے ٹیم بڑھتی جائے گی آپ کی ٹیم میں سیل ہو رہی ہے فری کا پیس آپ کو کہیں سے بھی نہیں آ رہا آپ کی ٹیم میں سیل ہو رہی ہے کمپنی کی پروڈکس سیل ہو رہی ہے اس کی اوپر کمپنی آپ کو کمیشن دے رہی ہے جو ڈسٹیبیوٹر ہول سیلر ریٹیلر کو دیتی ہے اسی طرح یہ آگے جتنا بھی نیٹورک بنتا جائے گا چاہے آپ سو رہے ہیں چاہے آپ جاگ رہے ہیں چاہے آپ خوشی پہ ہیں چاہے آپ غمی پہ ہیں جس طرح دنیا کے امیر ترین شخص سسٹم بنا کے کام کرتے ہیں آپ کا بھی ایک سسٹم بن جاتا ہے گھر بیٹھے بٹھائے اور یہاں سے آپ ایک پیسیو انکم جنریٹ کر سکتے ہیں اور کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یہاں سے اگر ہم دو لوگوں کو جوئن نہ کروا پائے ایک مہینے میں یا ایک ہفتے میں تو شاید ہم اوٹ ہو جائیں گے تو یہ زندگی برگ کی آپ کی ڈسٹیبیوشن ہوتی ہے فرض کریں آپ نے پورے مہینے میں صرف دو لوگوں کو جوئن کروایا اور دوسرے مہینے ان دو لوگوں نے دو کو جوئن کروایا تو چار ہو گئے تیسرے مہینے چار نے چار کو جوئن کروایا تو آٹھ ہو گئے چوتھے مہینے سولہ ہو گئے پھر پانچویں مہینے بتیس یہ بڑھتے بڑھتے اگر تیرہ مہینے تک لے جائیں تو اکاسی سو بانوے بندے کا نیٹورک بنتا ہے چار ہزار چھنوے پیئر بنتا ہے ٹھیک ہے اس کا اگر ہاف کریں فرض کریں یہ آپ ہیں اور آپ نے دو لوگوں کو جوئن کروایا تو یہ دو لوگوں کی آپ کی ٹیم ہے لیکن پیئر آپ کا ایک ہے تو اسی طریقے سے اکاسی سو بانوے لوگوں کی ٹیم ہے چار ہزار چھنوے پیئر بنیں گا اور پر پیئر کمپنی آپ کو پانچ سو روپے دیتی ہے چار ہزار چھنوے کو اگر آپ پانچ سو سے ضرب دیں تو یہ بیس لاکھ اٹھالیس ہزار روپے ارننگ بنتی ہے جو یہاں سے آپ تیرے میں مہینے کما جاتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ بزنس میں آپ کو ایک سال کام کرنا پڑتا ہے جوب میں آپ ایک مہینہ کام کرتے ہیں تو ریزلٹ آتا ہے پارک بھی کرنا پڑتے ہیں محنت بھی کرنی پڑتی ہیں انتظار بھی کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں نا صبر کا پھل میٹھا تو بزنس میں صبر کرنا پڑتا ہے بزنس آپ کو دس ہزار گھنٹوں کے بعد یعنی کہ ایک سال کے بعد ریزلٹ دے گا ایک سال آپ کو یہاں پہ کام کرنا پڑے گا لیکن جو بندہ جوب کرتا ہے دس سال کام کرتا ہے آپ ایک سال میں اس کے برابر بیٹھے ہوتے ہیں اور ایکو نیکس میں آپ کو ہر رنگ کے اوپر فکس اچیومنٹس بھی ملتی ہیں جیسا کہ فرض کریں یہ آپ نے جوائن کیا اور دو لوگوں کو جوائن کروایا آپ کا ایک پیئر بنا تو یہاں سے آپ کو پانچ سو تو آئیں گے لیکن پیئر کے اوپر آپ کو تیس پوائنٹس بھی آئیں گے اس نے اپنے دو لوگوں کو جوائن کروایا اس نے اپنے دو لوگوں کو یہ آپ کا پیئر بنا پانچ سو آپ کو یہاں سے آئے تیس سو یہاں سے بھی تیس پوائنٹس بھی آگئے پانچ سو یہاں سے پیر کے آئے تیس پوائنٹس بھی آگئے اگر دیکھیں تو تیس اور تیس چھالیس اور تیس انتر پوائنٹس ہو چکے ہیں یہی پوائنٹس بڑھتے جیسی چار سو ساٹھ پوائنٹس ہوں گے رینک آپ کا براؤنز ہو جائے گا اور تین ہزار روپے آپ کی ارننگ کے علاوہ آپ کو کمپنی کی طرف سے ریوارڈ ہو جائے گا ریوارڈ آپ کا وین ہو جائے گا اسی دن مل جائے گا جیسی آپ مزید چار سو ساٹھ پوائنٹس کریں گے ٹوٹل نو سو بیس ہوں گے رینک آپ کا سلور ہو جائے گا چھ ہزار روپے کا آپ کو ریوارڈ مل جائے گا جیسے ہی آپ تیس سو پوائنٹس پہ پہنچتے ہیں نو سو بیس ملا کے آپ کا رینک گولڈ ہو جاتا ہے اور یہاں پہ آپ کو پندرہ ہزار روپے کا ریوارڈ وین ہو جاتا ہے جیسے ہی آپ انہتر سو پوائنٹس پہ پہنچتے ہیں رینک آپ کا پلٹینیم ہو جاتا ہے اور یہاں پہ آپ کو مٹ سائیکل پنتالیس ہزار کی مالیت کا سیونٹی وین ہو جاتا ہے جیسے ہی آپ بانوے سو پوائنٹس پہ پہنچتے ہیں یہاں پہ آپ کا رینک ایمبیسڈر ہو جاتا ہے اور یہاں پہ آپ کا ایک لاکھ بیس کا ایپل کا فون ریوارڈ ہو جاتا ہے اور جیسے ہی آپ بتیس ہزار دو سو پوائنٹس پہ پہنچتے ہیں یہاں پہ آپ کا رینک گلوبل ایمبیسڈر ہو جاتا ہے اور یہاں پہ آپ کا انٹرنیشنل ٹور وین ہو جاتا ہے اور جیسے ہی آپ بانوے ہزار پوائنٹس پہ پہنچتے ہیں یہاں پہ آپ کا رینک کرون ایمبیسڈر ہو جاتا ہے اور یہاں پہ آپ کی مہران کار وین ہو جاتی ہے اور جیسے ہی آپ چار لاکھ ساٹھ ہزار پوائنٹس پہ پہنچتے ہیں آپ کا رینک رویل کرون ایمبیسڈر ہو جاتا ہے اور یہاں پہ آپ کی ہنڈا سٹی وین ہو جاتی ہے تو یہ ایکو نیکس میں صرف رنگ اچیومنٹ ہے باقی جتنی بھی کمپنی ہیں جتنی بھی سائٹیں جتنی بھی کرپٹو کرنسی میں کام کر رہی ہیں تو وہاں پہ آپ کو ہر رنگ کے اوپر ٹارگٹس ہوتے ہیں اگر وہ ٹارگٹ آف وین کرتے ہیں تو اچیومنٹس ملتی ہے لیکن ایکو نیکس میں آپ ایک مہینے میں پانچ مہینے میں ایک سال میں جیسی رنگ کلوز کرتے ہیں آپ کا ریوارڈ آپ کو مل جاتا ہے اب ہم ایکو نیکس کے پیکجز کی بات کر لیتے ہیں اور پیکجز کی بات کریں تو ایکو نیکس کے چار پیکج ہیں اور اس میں آپ کو پروڈاکس ملتی ہیں فرض کریں آپ نے تین ہزار پیسے سٹار لیا سات ہزار پیسے سٹار لیا بارہ سے لیا یا سترہ سے لیا کسی بھی ایک پیکج سے آپ نے سٹار لیا تو اس کی آپ کو پروڈاکس ملیں گی یہ آپ سیل بھی کر سکتے ہیں خود بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ تین ہزار پیسے سٹارٹ کرتے ہیں تو روزانہ پہلے چار پیئر آپ کو اکیس پرسنٹ کے حساب سے آئیں گے اس کے بعد جتنے بھی پیئر بنیں گے پانچ ہزار کی ایک دن کی تین ہزار والے پیکج کی لیمٹ ہوتی ہے تو وہ آپ کو آٹھ پرسنٹ کے حساب سے آئیں گے فرض کریں آج آپ کے دس پیئر بنیں ٹیم میں پہلے چار پیئر آپ کو اکیس پرسنٹ کے حساب سے آئیں گے آگے والے چھے پیئر جو باقی ہیں ایک دن میں وہ آپ کو آٹھ پرسنٹ کے حساب سے آئیں گے کیونکہ آپ کا پیکج چھوٹا ہے اگر آپ کا سات ہزار والا پیکج ہے تو پہلے آپ کو دس پیئر روزانہ اکیس پرسنٹ کے حساب سے آئیں گے اس کے بعد جتنے بھی پیئر بنیں گے وہ آپ کو نو پرسنٹ کے حساب سے آئیں گے اور بارہ ہزار دو سو روپے ایک دن کی لیمٹ ہے اگر آپ بارہ ہزار سے سٹارٹ کرتے ہیں آپ کا پیکج بارہ ہزار والا ہے بنیں گے وہ آپ کو دس پرسنٹ کے حساب سے ہیں گے اور ستائیس ہزار نو سو روپے ایک دن کی لیمٹ ہے آپ اگر سترہ ہزار سے سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلے بیس پیر روزانہ ایک دن نہیں ایک بار نہیں روزانہ پہلے بیس پیر تاکی کس پرسنٹ کے حساب سے ہیں گے اس کے بعد جتنے بھی پیر بنیں گے وہ آپ کو گیارہ پرسنٹ کے حساب سے ہیں گے اور پچاس ہزار روپے ایک دن کی لیمٹ ہے یاد رکھئے یہ پیکج آپ کا جتنا بڑا ہوگا یہ لیمیٹیشن کی اوپر ہوگا آپ کے نیچے آپ کو کمیشن ان کے حساب سے تب آئے گا اتنا آئے گا جتنے سے سٹارڈ کرتے ہیں فرض کریں آپ کا پیکج تین ہزار والا ہے اور آپ کے نیچے کوئی سترہ ہزار سے سٹارڈ لیتا ہے تو آپ کو سترہ ہزار کا ڈریکٹ کمیشن اٹھائیسو روپے ڈریکٹ آئے گا اور بینری جو ہے وہ آپ کو دو ہزار روپے کمیشن آئے گا اگر آپ نے سترہ ہزار پیسے سٹارڈ لیا ہوئے اور آپ کے نیچے کوئی تین سے سٹارڈ لیتا ہے تو آپ کو اس کا ڈریکٹ کمیشن سات سو آئے گا اور پانچ سو آپ کو پیر کا آئے گا یعنی کہ آپ کو کمیشن جو ہیں وہ سیل کے اوپر آتے ہیں جتنے آپ کے نیچے بڑے پیکج سے کوئی سٹارڈ لیتا ہے آپ کو کمیشن اتنے ہی آتے ہیں یہ نہ ذہن میں رکھئے گا اور اس کنفیوزن میں سٹارڈ کیجئے گا بڑا پیکج کر لیجئے گا کہ آپ کا سترہ والا ہے تو پھر آپ کو کمیشن بھی اس حساب سے آئیں گے نہیں پیکج آپ کا جو ہے وہ آپ کی لیمیٹیشن کے اوپر ہوتا ہے اور پرسنٹیج کے اوپر ہوتا ہے لیکن جو آپ کو کمیشن آتے ہیں وہ آپ کو سیل کے اوپر آتے ہیں جتنی آپ کے نیچے سیل ہوگی اس کا 30% اور اس کا 21% کمیشن آپ کو آئے گا تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی thank you so much اللہ حافظ